در نہ خوف نہ ہی کوئی ججگ قبضہ مافیا ہو گیا بے لکان جلو مڑ کے علاقہ میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سرعامت بیمانہ تشدد ملزمان نے ڈنڈے مار کر تنویر کو زخمی کر دیا حصہ کم نہ ہوا تو ٹانگ پر فائرنگ بھی کر دی واقع کی تفصیلات جانیں گے ارسلان حیدر سے ارسلان حیدر بتائیے کہا کیا قبضہ مافیا اتنا طاقت پر ہے کہ پولیس بھی کچھ نہ کر پائی جی ملکل لاہور پولیس قبضہ مافیا کو پکڑنے میں مکمل طور پر نقام ہے دن دہارے قبضہ گروپ اصلہ لے کر گھومنے لگے ہیں کینٹ ویژن میں ایک قبضہ گروپ نے تنویر نامی شہری کو بدترین تشدد کے بعد فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہے اور قبضہ گروپ کے تشدد اور فائرنگ کی جو موبائل فیڈیو ہے وہ لاہور نے اس کو مصول ہوئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان کس طرح شہری کو پہلے فائر مارتے ہیں اور اس کے بعد اسے ڈنڈوں سے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہیں پولیس نے واقعی کا مقدمہ تو درج کر لیا ہے مقدمہ جو ہے وہ پانچ نامزد ملزمان کے خلاف درج کیا گیا ہے ملزمان میں ملزم شکور ابو بکر زین بابر اور تارک جو ہیں وہ شامل ہیں لیکن پولیس ابھی تک ملزمان کو پکڑنے میں مکمل طور پر نکام ہے یہاں پر جو مدعی مقدمہ تنمیر ہے اس سے یہ کہنا ہے کہ ملزمان دلو موڑو اور باٹا پور کے علاقہ میں غریبوں کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور افریار کے مطابق آ گیا کہ غریبوں کی حق میں آواز اٹھانے پر مجھے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس جو ہے وہ تحال ملزمان کو پکڑنے میں نکام ہے پوٹیج منظر عام پر ہے پوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ملزمان جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ شہر اسلام حیدر یہ بتائیے گا مقدمے میں کون کون سی دفعات شامل کی گئی ہیں اور پولیس کیوں ناکام ہے ملزمان کو پکڑنے میں یہ دیکھیں مقدمہ کے اندر جو ہے وہ اقدام قتل اور بسرین تشدد کا نشانہ بنانے کی جو دفعات ہیں وہ درد کی گئی ہیں لیکن اس واقعے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ملزمان جو ہے وہ سریعام کڑے ہو کر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنانا رہے ہیں پاس اس شہریوں کو بھی موٹ سیکل پر ارکشوں پر گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور کوفوں اور رات بھی پلا رہے ہیں ملزمان باثر ہونے کے بعد جو باعث جو ہے وہ پولیس کی گرفت سے باہر ہیں اور یہاں پر جو مدعی مقدمہ سنمیر ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ملزمان ہے مبینہ طور پر پولیس کے ساتھ ان کی ساتھ باز ہو چکی ہے جس کی ویسے پولیس جو قبضہ گروپ ہے اس کو پکڑنے میں نہ تو اس کے اوپر کوئی ہاتھ آ لیا نہ ہی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے جلو موڑ کے علاقہ میں مبینہ قبضہ مافیا کا شہری پر سریعام بیمانہ تشدد اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ارسلان حیدر شکریہ آپ کا